یہ دن تو میں نے خام بیمی نہ دیکھا تھا کہ میں اہلِ بیتِ رسول کے شکری ترین دشمن کے سر کو لیے کھڑاؤں گا کربلا کے ام الفتنہ کا سر سالحین کا امیر اور علیہ کے خون کے منتقم جنابِ امیر مختار کو بیش کرتا کیا تمہا شکریہ ہو مختار میرا ظاہر کیا بتاتا ہے تمہارا ظاہر کچھ غلط بیانی کرنا خصوصاً تمہاری آنکھ کا چخم شیطان سے محتاط رہنا مختار ہونا تم ایک پڑے کام کے لیے مغوظ کیا جاؤ گے تم مجانہ کے بیٹے کو مارو گے اور اس کے موں پر چوتا مارو گے اس وقت اپنے پاؤں کے نیچے کے کونے سے غافل مت ہونا ممکن ہے وہ تمہیں دوزخ کی قبر تک پہنچا ممکن ہے ممکن ہے خدا کی پناہ انسان کی غفلت سے خدا کی پناہ نقل ہے کہ اس شخص نے اسی جھد کے نیچے اور اسی جگہ پر ہمارے مولا حسین کے بریدہ سر پہ چوب خیزران سپارا مظلومیت حسین پر خون کے آسو بھی بہائیں تو کم ہوگا مگر آج شکر اور خوشی کا دن ہے اپنے سر کے بال کٹوا کر مدینے میں مولا سجاد کے حضور سر کو لے جائیں شاید اس ام الفکنہ کے سر کو دیکھنے سے ان کی غموں میں تھوڑی سی گمی واقع ہو جائے اور سکون ہو موسیقی 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 لنگڑے ہو کھڑے نہیں ہو سکتے گونگے بھی ہو خالیفہ آگئے ہے دیکھ نہیں رہے ہن دے ہو نہیں دیکھ رہے اللہ کی مضبوط رسی کو تامے ہوئے اس کے ذکر میں کیوں Large اسلام علیکم آلان و سالان و علیکم السلام یہ کیسی مہمان نواز یہ جائل کہیں کہ کیا اس کھنر میں تھوڑا سا پانی یا کوئی خجور نام کی شائع نہیں پائی جاتی کہ پذیرائی ہو سکے یہ بیچارے تو معذور ہیں انہیں نرم گدی پر بٹھانا چاہیے نہ کہ زمین ساخت پر خدا لانت کرے تم لوگوں پر خدا لانت کرے تم سب پر تم لوگوں کو صرف ہماری بے زدی کروانی آتی ہے میں قربان جاؤں آپ پر ہم نے چاہا کہ ہم اخیروں کے دوست پر بیٹھ کے آ جائیں ہم نے چاہا کہ کسی نرم گدی پر تشرف رکھیں اور کچھ پانی پی لیں مگر یہ خود موسیر ہیں کہ زمین پر بیٹھیں اور کسی چیز کو مو نہ لگائیں کوئی گلہ نہیں ہے اس بے نوا کی سرزنش مت کرو ارسل موزو پر آو کیوں بلوائے ہیں مجھے میں نے چاہا کہ تم آؤ اور ہم بیٹھ کر مسلمانوں کی اس افسوسناک حالت پر کچھ غور کریں تفرقہ تفرقہ ابن علی اس تفرقہ بازی نے دین کے پاک درخت پٹی ڈیدل کی طرح حملہ کر دیا ہے اگر ہم اس کی خبر نہ لیں تو وہ دین کی جڑ کو کھوک لا کر دی گا مجھ بیکار اور معذور شخص سے کیا کام ہے تمہیں یہ بیکار اور بیمار شخص کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہے خاندان اور اثر نصب کے لحاظ سے رسول خدا کے بدیجے ہو تمہارے مرید اراق میں انخریب خدای کا دعویٰ کرنے والے ہیں البتہ تمہارا کوئی خصور نہیں مریدین ہمیشہ دو چار ہاتھ سے گزری جاتے ہیں تو انہیں مہار کا رونب بنت ہے خدا مختار نے تمہارے نام سے اراق میں لوگوں کا مال ہڑپ کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف بٹھا رکھا ہے اس نے کہتا ہے اس کے پاس تمہارا حکم ہے میں نے مختار کو کوئی حکم نہیں دیا میں جانتا ہوں اگر تم نے مختار کو حکم دیا ہوتا تو تم اپنے چچا کی شریعت کو پیٹ دکھا دیتے آپ اس گناہ کبیرہ سے مبرہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بلون کے جھوٹ کو لکھ کر بھیج دے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ انہوں نے ایک جھوٹے شخص کے ہاتھوں بہت کی ہے میں یہ نہیں کر سکتا کیا فرمائے آپ نے نہیں کر سکتا بندے خدا روا نہیں ہے کہ میں مختار اور اس کے قیام پر سلم کروں اس نے میرے مظلوم بھائی حسین کے انتقام کے لیے قیام کیا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے زخموں کے لیے ایک مرہم بن جائے وہ اس حق کے ساتھ اٹھائے کہ تم نے صرف اس کا دعویٰ کیا تھا آشور کے مقتولین کے تمام وہ رسال مختار کے لیے دعا کوئے ہیں غلی کے بیٹے مختار نے اپنے اس اچھے کام کا سواب اپنی جا طلبی کے باعث کما دیا ہے خون حسین کا انتقام صرف ایک بہانہ تھا مختار کا اصلی ارادہ دونوں عراقوں کی بادشاہد کا حصول ہے اس نے خدبہ پڑا ہے ہماری بیت توڑ چکا ہے ہمارے حکام کو معذول کر دیا اس نے فوج تیار کر لی ہے اور ایسی حکومت تیار کر چکا ہے جو صفیانی کافروں سے زیادہ خوفناک ہے آپ مسلحت مسلمین کو ترجیح دیتے ہیں یا چند لوگوں کے ذاتی مفادات کو زیادہ بیس مت کرو مختار کو ایک خط لکھو اور معاملہ ختم کرو میرے مختار کو خط لکھنے سے تمہارے کاموں میں کوئی گرا نہیں کھلنے والی تم صرف ایک خط لکھ دو گرا کھولنا میرا کام ہے مختار میرا نمائندہ نہیں ہے کہ میں اس سے خط لکھوں مختار خود مختار آدمی ہے چاہے حکومت پہ رہے یا نہ رہے میں نہ تو اسے حکومت پر رہنے کی نصیحت کروں گا نہ چھوڑنے کی وسلام صحیح قبیلہ بریانی قبیلہ بنی آشن کے لوگ جہاں تک جگڑا ہو سرہ کرنا پسند نہیں کرتے مسلحت مسلمین کا تقاضہ ہو تو مجھے اس قبیلہ کے ربر ہونے میں کوئی قباد نہیں تمہیں کچھ مولا دے رہا ہوں ایک خط کے ذریعے اپنے اس رسی تڑھائے ہوئے سقفی کتے کو مہار کر لو اسے حفاظت کے ساتھ ایک ہیمے میں زمزم کے غریب ڈھراؤ تاکہ دعا کے ذریعے اپنے تکوپور کا علاج کر سکے موسیقی 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 اپنے غاسب خلیفہ سے کہہ دو کہ جنگ جمل کو ذرا یاد کر لی اور ہمارے سید و سردار کو عذیت دینے سے باز آ جائے خدا کی قسم اگر میرے آقا کی وجود کا اقبال بھی کم ہوا تو سبیر کی پوری سلطنت کو آگ لگا دوں گا کیا آپ اپنے بیغام کو لکھیں گے نہیں؟ نہیں ہماری مکہ سے خط و قرابت ختم ہوئی آج سے ہمارے ماں بہن تلواری قضاوت کریں گے موسیقی 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 کہا ہو ابو عبداللہ؟ آج کا نزدہ ہی نہیں آتے ہیں آپ کے زیرے سایہ مشکے کرتے ہیں تاکہ جہاد اکبر میں پیچھے نہ رہ جائیں میں نے قسم کھائی تھی کہ آپ کے ممبر کے نیچے بیٹھنے والوں میں زیرہ ہوں جو کہ ہوں بلا مبالغہ آج تک آپ کے ایک خطبے کو بھی نہیں چھوڑا میں نے کس طرف مسجد میں بیٹھتے ہو کے نظری نہیں آتے کسی ایسے کونے میں بیٹھتا ہوں کہ خطیب کی نظروں میں نہ آ سکوں کیوں دو وچوہات کے تحت ابو ساک ریاکاری سے بھی بچنا تھا اور قیام کے غنائم اور لالت سے بھی بچنا چاہتا تھا اگر ہم نے آپ کے ساتھ مل کر قیام کیا تھا تو ایک ایسا فرض تھا جو ہماری گردن پر سواد تھا بغیر کسی لالت اور مقصد کے قیام کے بعد فاصلہ اس لیے اکتیار کیا تھا کہ آپ پر پوجھ نہ بن جائیں مجھے یقین تھا کہ جب کبھی میری ضرورت ہوگی ہم ہی مجھے بلائیں گے نیت جدلی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اگر میں نے اب تک تمہیں نہیں بلائے تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بڑے کٹھن میدانوں کے شیر کو چھوٹے موٹے اور معمولی کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا اس وقت کہ ہم کے معاملے میں ایک ایسی گراہ لگ گئی ہے جو صرف تمہارے ہاتھوں ہی کھل سکتی ہے کہہ دیں کہ تمہیں اپنی جان دینی ہوگی میں بغیرت ہوں گا اگر ذرا برابر بھی قرائیت کا مظاہرہ کروں یا اپنی جان دینے سے دریکھ کروں پیسر زبیر نے سید کو زمزم کے قریب ایک خیمے میں قائد کر لیا ہے اور اس نے یہ دھنکی دی ہے کہ اگر ہم نے سارے تسلیم خام نہ کیا تو وہ نے کچھ ہاش میں سمیت زندہ جلا دے گا زبیر کے منحوس بیٹے سے کچھ بھی بائیت نہیں مجھے کیا کرنا ہوگا تمہیں عمرہ کرنے چاہنا ہوگا ایک ایسے لشکر کے ساتھ چپا غیر تروار اور چنگی لباس کے ہوں تم سب کو احرام پہننا ہوگا اور اپنے آپ کو سید کے پاس پہنچا کر انہیں اس جنگل سے نجاہ دلانا ہوگا اور کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہوگا ہمیں کسی تابر توڑ حملے کی اجازت ہے یا نہیں تابر توڑ؟ لکڑی لاکھی زبیریوں کو ڈہانے کے لیے یہ ضروری ہے مگر اتنا دھیان رکھنا کہ حرام قعبہ میں کوئی خون نہ بہے اور ہاں کام مکمل ہونے تک کسی کو بھی تمہارے اوز غیر ملی لشکر کی خبر تک نہ ہونے پائے موسیقی 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 یہ دعائیں تمہارے مو بھر ماری جائیں اتنے سارے زوار ہیں ایک بیماریاں معذور نہیں جو ہم سے یہ دفتے کرائے پڑ لینے موسیقی 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 اٹھیں میرے آقا ہمیں جلدی یہاں سے جانا ہوگا وقت بہت کم ہے آپ کون ہیں یہ سب کیا تماشا ہے آپ کو بچا کر لے جانے پر ہم مختار کی طرف سے معمور ہیں ہر نکابہ کے اندر لکھڑی لاتی مکروعے بندے خدا یہ حسار میرے ہی مقدس سے میں یہ حسار نہیں دھوڑوں گا میں معذر چاہتا ہوں اس صورت میں مجھے آپ کو زبزستی لے کر جانا ہوگا ارے 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 یہ حرم کعبہ ہے کوئی دلی کچھا نہیں تخت کہاں لے جا رہے ہو یلو یہ رہی اس کی قیمت موسیقی یہ کیسا نعرہ ہے ہمارا خونہ حسین سے کیا واسطہ پافی شاتا ہوں بھائی جعفر یہ کیا شور شرابہ ہے محمد نے علی کو چورا کر لے گئے چورا کر لے گئے کیا وہ سونا تھا جو چورا دیا گیا خوربان جاؤں آپ پہ مختار کے آدمی لاکھوں کے ساتھ سہنے کعبہ پر حملہ آور ہو گئے اور علی کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے خدا تمہیں نفسوں نابوت کرے مختار جور ہجاز سے دون اشکر لے کر جلد جلد بسرہ میں مصب کے پاس موچھو محلب کو احواس سے بلوالو اور کوفے پر حملہ کر دو بھائیو جو پرچم عدل و انصاف آج آپ لوگوں نے کوفے کے دار الحکومت پر نصب کیا ہے یہ آپ ہی کی دعاوں اور خلوص کے مرہون منت ہے رحمت کے کھلے ہوئے دروازے آپ لوگوں کے ہی درد مندلوں کا حاصل ہے کہ آپ لوگوں نے آسووں سے گناہوں کو دھو دیا اور عدل کی تلوار کو ان مفسدین کی گردن پر رکھ دیا کہ جنہوں نے آل رسول پر پانی بند کیا اور زندگی کی نعمت کو ان سے چھین لیا آپ کو اس کا عجز ضرورتہ ہوگا جان لیجئے کہ آپ کی عدل کی تلوار کی چمک نے ظالموں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اور ان کی جان پر وحشت لاحق کر دی ہے اور ان کے دھوکے باز بناوٹی چہدوں سے ناقاب اٹھا کر انہیں عدل و انصاف سے کھل کر مقابلہ کرنے والا بنا دیا آل زبیر کی عدل و انصاف سے جنگ کو آج کی بات نہیں ہے اس دشمنی کی جڑیں جنگ جمل سے جا کر ملتی ہیں آج بنی زبیر نے خانہ کعبہ کو بنی حاشم کے لیے ناامن بنا دیا ہے یہ جو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں زندہ جلا دینا چاہتے تھے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے بنی زبیر کا ارادہ تھا کہ وہ محمد ابن علی کے ساتھ وہی صلو کریں جو بنی امیہ نے حسین ابن علی کے ساتھ کیا اور اگر ہماری غیر مرئی فوج ایک دن بھی دیر سے مکہ پہنچتی تو ہمارے مظلوم سید و سردار زبیر کے بغزور کینی کی آگ میں جل جاتے اور شیعہ پھر سے ایک بہت بڑے غم میں داگدار ہو جاتے خدا کی قسم میں اس حق میں نہیں تھا کہ بنی زبیر سے کوئی جنگ کی جائے مگر میں کیا کروں اس قوم کے کان حق بات کو سنتے ہی نہیں ہیں ان کی آنکھیں سچائے کو دیکھتی ہی نہیں اور نہ ان کے دل میں خوف خدا ہے میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ مسالحت مذاکرات اور خطو کتابت کے ذریعے کوفے اور مکہ کے تعلقات کو بحال کروں کوئی فائدہ نہ ہوا بنی زبیر کی ایک ہی زد ہے کہ ہم کوفے کو ان کے حوالے کر دیں تو دسلیم کر دیں نا آخر کب تک جنگ کے نکارے بجانا چاہتے ہیں آخر کوفے والے زبیریوں سے لڑنے کیسے چلے جائیں جبکہ انہیں شامیوں کے خلاف لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا ارے ہو ابو بیعت کے بیٹے میں کمس کا موسل سے یہاں تک اس لیے نہیں آیا کہ وازو نصیحت کے ممبر تلے بیٹھ جاؤں میں تمہارے اور اشتر کی بیٹے کی منمانیوں سے تنگ آ چکا ہوں میں اپنا حق مانگنے آیا ہوں بہت خوب بتاؤ کس نے تمہارا حق کھایا ہے جھوٹی حکومت نے میرا حق کھایا ہے موسل کی سرزمین کو مجھ جیسوں نے فتح کیا اور اس کے خزانے تم لوگوں کے حصوں میں آ گئے آپ لوگ جو سنت رسول کی باتیں کرتے ہیں مال غنیمت کو فوجیوں کے درمیان انصاف سے کیوں نہیں باٹھتے اے لوگو اگر موسل کی سرزمین سے حاصل ہونے والے غنائم کو عادلانہ طریقے سے بانٹا جاتا تو ہر کوفی مجاہد کو اچھا خاصہ سونا مل جاتا تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے جنگی غنائم کی تقسیم پر جو اعتراض کیا ہے اس کی خبر ہمیں مل چکی ہے ابنہ حر تمہیں اعتراض کرنے کے بنا پر سرزنش نہیں کرتا مگر ان بادل عقائد کو نشر کرنے کی وجہ سے تم سازا کے حق دار ہو تمہارا حق سے فتنہ ہی ہے جو ابراہیم نے معین کیا یعنی لشکر خدا سے نکالا جانا خدا کی فوج قصد قربت سے میدان جنگ کی طرف جاتی ہے بندہ خدا نہ کہ مال غنیمت کی لالش کے لیے مختار کوئی بھی اکلمت آدمی مال غنیمت کے لیے اپنی جان کی بازی نہیں لگاتا مج جیسے انہیں آج تک بے خوف ہو کر تمہاری رکاب میں تلوار چلائی ہے اور کسی خطرے سے فرار نہیں کیا عدل و انصاف پر عقیدہ رکھنا بھی ہم نے آپ ہی سے سکھا ہے کیا ہو گیا کہ نائنصافی پر اعتراض کو موزر عقائد شمار کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے اور بے بنیاد اور جاہلانہ اعتراض موزر ہوتا ہے تم حکومت سرانی کے معاملات میں سے جانتے ہی کیا ہو نا جوان جو کچھ مال غنیمت کی مد میں حاصل ہوتا ہے وہ سب کا سب فوجیوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے جیسے انصاف سے بانٹ دیا جائے سب سے پہلے مال غنیمت کا کچھ حصہ بہت المال کا حصہ ہے جسے لوگوں کی ضروریات پر خرچ کیا جاتا ہے دوسرا دوسرا یہ کہ فوج کے کھانے پینے اور دیگر خرچیں بھی ہیں جو انہی پیسوں میں سے پورے کی جاتے ہیں تیسری بات یہ کہ تحمد لگانے کے بجائے ثابت کرو یہ ثابت کرو کہ ابراہیم اشتر جو موسل کی فوج کا سپیسہ لار ہے اس سے تم سے جو ایک عام فوجی ہو ایک دینار بھی مال غنیمت زیادہ لیا ہے تاکہ میں اسے فوج سے نکال دوں اور اس پر حد جاری کر دوں میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دعوے سب جھوٹے ہیں اے لوگوں مختار وہی شخص نہیں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اپنے قیام کی کامیابی کے بعد حکومت کو شورا کے حوالے کر دے گا کیا اس نے حکومت کی کرسی چھوڑ دی تو جب حکومت کو شورا کے حوالے کر دو گے میں یہ بھی مان لوں گا کہ تمہاری عدل کی باتیں بھی جھوٹی نہیں تھی امیر مختار کی غیرت اور حیاء کی قسم اگر اپنے تاریخ افکار سے دست بردار نہ ہوئے پوفے کو تمہارے لئے جہنم بنا دوں گا میں اگر تم جیسے کتوں کے بھونکنے سے ڈرتا ہوتا تو کبھی تمہیں پتھر نہ مارتا خدا کے گھر کی حرمت کا پاس رکھو جانے دوئے سے میرے بھائی امیر اپنے ہور ایک پاگل اور منمانی کرنے والا شخص ہے ممکن ہے بنی زبین نے سے خرید لیا ہوتا کہ ہمارے درمیان پھوٹ پیدا کریں اگر اس کے گستاکی کا موتوڑ جواب نہ دیا تو کل سے ہر ایرا غیرہ آپ کے سامنے شیر بن کے کھڑا ہو جائے گا اور اپنے اجداد کی کھوئی میراز کا مطالبہ کرے گا بن شمیت ایک مسلمان حاکم پر اعتراض کرنا ہر مسلمان کا حق ہے یہی مولا علی کا طریقہ تھا ہم اس کے عقائد کے جرمے اسے تنبی نہیں کر سکتے جب وہ تلوار نکال لے اور شہر پھیلائے اور لوگوں کی زندگیاں حرام کرنے لگے پھر ہم اسے اس کے عامال کی سزا دیں گے بھائیو ابن حر نے ایک ایسی بات بھی کی جو آپ لوگ میرے مو سے سننا چاہتے ہیں خدا نے چاہا تو بنی زبیر کے معاملے سے فارغ ہونے کے بعد حکومت کو لوگوں کی رائے کے حوالے کر دیں گے کیونکہ ہماری حکومت ایک آزاد اور عوامی حکومت ہے یہ کیا روز کدما شاہے بغیر تو ہم نے کوئی گناہ کیا ہے کہ ہم مختار کے پڑوسی ہیں کھانس ہی آجائے یا چھیک آجائے تو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ نامہرم ہماری آواز نہ سن لیں سارا دن ہمیں اپنے گھر میں سکون سے کوئی کام کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا آخر تم لوگوں کو ضرورت کیا تھی یہاں پر آ کر رہنے کی تم لوگ جو اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہو اور ہر وقت سپاہیوں کو تم لوگوں کی ہر جگہ حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ پھر اپنے اسے جہانم محل میں جا کے کیوں نہیں رہ لیتی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کب تک یہ بہی سی عام رہے گی میں کہتی ہوں کھولو اس طبیلے کے دروازے کو چپ ہو جاؤ عورت بتمیزی کرو کہ یہاں تمہاری شامت لگا دوں گا ججتا ہے تم پر تم پر اور تمہارے جابر امیر پر ججتا ہے آؤ آؤ میری شامت لگاؤ بیغیر تو لانت ہے شیطان پر حیف حیف ہے کہ امیر مقتار کی حکومت میں عورتوں کی توہین جرم ہے ورنہ میں تمہارے بال پکل کا گھوڑے سے بان دیتا تاکہ تمہارا مو آئندہ بتمیزی اور بیغیر دی کے لئے نہ کھول پائے حاہ عورتوں کی حرمت تو اس امیر کو ہوتی ہے جو مسلمان ہوتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے نہ کہ تم اور تمہارے اس خونخہ ظالم امیر کو آؤ آگے آؤ آؤ میری ابایا تار کر میرے بالوں کو گھوڑے کی دم سے بان دو نہیں نہیں اسے مت چھونا ورنہ اپنی اوقات دکھا دے گی اسے جانتے نہیں ہو تم لوگ یہ عورت کلتت صرف ایک رشمی رومال تھی اپنے شوہر کی کبا کی جیپ میں جب سے اپنے ہور نے اپنی عزت کا عالے زبیر کے ہاتھوں سودھا کر لیا ہے تب سے اپنے رشمی رومال کو اپنے مقاصد کو پانے کا ذریعہ بنا لیا ہے ایک دیکھ دوسری دیکھ کو کہتی ہے تمہارا موں کالا ہے ہو سکتا ہے کہ مختار کی بغیرتی میرے شوہر میں بھی سرائیت کر گئی ہو کل تک اپنے ہور مختار کی رکاب میں تھا تو اس کی غیرت پہاڑ جیسی تھی جب سے مختار نے اپنے سارے رنگ دکھانا شروع کر دی ہیں تاکہ حکومت کے تخت پہ راج کر سکے تو میرے شوہر جیسے لوگ بغیرت ہو گئے ہیں ارے لوگوں یہ محلہ صرف ایک مختار کا ہے یا ہم سب کا آخر کیوں روزانہ سپاہیوں کے بڑے بڑے ریور آتے جا کے رہتے ہیں اور لوگوں کا سکون برباد کر دیتے ہیں ایک دن دو دن دس دن ایک مہینہ ایک سال آخر کب تک آخر کب تک ہم اتنے دھیروں دھیر سپاہیوں کے ذریعہ سانس لیتے رہیں اور چلنا بھی نہیں سکتے خدا نہ خواستہ مختار سو سال تک بات چاہت تو نہیں کرنا چاہتا مختار کی سو سال کی حکومت تو پڑانی بات ہو گئی ہے مگر مختار اتنے عرصے حکومت کرے گا کہ تم اور تمہارا شہر گھڑ کے مر جاؤ اس گھر میں تو ہمیشہ سے آنا جانا لگا رہا یہ آنا جانا کل تک تمہیں کیوں تکلیف نہیں دے رہا تھا کیونکہ تم اور تمہارا وہ رنگ بدلنے والا شہر کل تک مختار کے نام کا سینہ پٹے تھے آج مختار بڑا بن گیا ہے کیونکہ جو رکم معاتر ماں کی شہر کو دی گئی ہے وہ اس نواب زادی کے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتی اس سے شہرنی بنا دیا ہے تاکہ یہ مختار کے خلاف کھڑی ہو سکے ہر کھلا دروازہ اور بچھا ہوا سفرہ رکھ رکھا نہیں ہوتا ویسے میں بھی کچھ عرصے پہلے اپنے دروازے پر اس ملکہ کی طرح کافی چہر پہل رکھتی بکواس بند کرو بازاری عورت لگتا ہے کہ وسائل کو حسرت سے دیکھنے نے کوئی زیادہ ہی تمہاری زبان کھول دی ہے مجھے مجبور نہ کرنا کہ میں تمہاری ساری عزت کی داستانے کھول دوں ارے لوگو آخر ہمارا جرم کیا ہے کہ چار دن ان تنگ کرنے والے سپاہیوں کے بغیر سکون سے دینا چاہتے ہیں ہمیں اس کا حق ہے کہ نہیں یہ کیسی حکومت ہے جو پڑوسی کے حقوق تک تو جانتی نہیں ہے اور پڑوسی کے اعتراض کا جواب توحمت سے دیتی ہے یا تو تم لوگ یہ محلہ خود چھوڑ دو یا پھر میں خود تم لوگوں کو یہاں سے نکلوا دوں ہاں ہاں آخر پال دو کس کی ہو اپنے زبیر کے کتے جو ٹھہرے یہ محلہ کسی کی جاگر نہیں ہے موترمہ جب اپنے زبیر نے وہ سونا جو اس نے تمہارے شوہر سے وعدہ کیا تھا وہ دے دیا اور تمہارے شوہر نے محلہ خرید دیا اور تمہارے نام کر دیا سر آنکھ ہو پیر پھر ہم یہ محلہ چھوڑ دیں گے اور ہاں آج کے بعد میں یہ نہ دیکھوں کہ تم شوہر شرابہ کرو اور سارے مولے کو سر پر اٹھا لو یہ سپاہی مرد ہیں اور انہیں شرم آتی ہے کہ تم جیسی زبان تراز عورت کے مو لگیں مگر میں عورت ہوں سن رہی ہو نا نیلی آنکھوں والی مو پھٹ عورت خدا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں اگر دوبارہ تم نے زبان ترازی اور بے حیائی دکھائی تو تمہاری نجس زبان کو تو اپنے ان پنجوں کے ذریعے تمہاری حلق سے کھینچ لوں گی تمہارے پنجے تمہارے اس جلاد چور کی تلوات سے زیادہ تیز کاموں تو کچھ کم بھی نہیں ہیں خدا نے بھی دو بچوں کی کیا خوب جوڑی بنائی گئے مجھے اپنے تیز پنجوں سے ڈرا رہی ہو ہم بھی کوئی معذور نہیں ہیں اب جب لڑنے کی ٹھان ہی لیا تو آؤ لڑو دیکھتے ہیں کس کے ناخون اور دانس زیادہ تیز ہیں خدا تمہیں معافت نہ کریں مختار تمہاری روٹی پانی کم پڑ گئی تھی کیا جو تمہیں حکومت کرتے ہیں کی ٹھانی یہ کیا مشکل گھری کر دی تم نے آپ کہاں جا رہی ہیں دومہ جان آپ کوئی گہر تو نہیں ہے تم اپنے شوہر سے بات کرنے آئی ہو میری بچی میرا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے تاکہ تم کھل کے بات کر سکو ہم سن رہے ہیں بانو آج تم بہت یاد آئے آج اپنے ہور کی بیوی ماریا نے تمہارے گھر کا دروازہ پیٹا تمہیں اور تمہاری حکومت کو نچس کر کے چلی گئی میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھر چھائے گا اور میں اس میں تھفن ہو جاؤ میری کوئی زیادہ کمی بھی نہیں تھی اس کے شوہر نے بھی آج خدا کے گھر میں میرے خطبے کو توڑ دیا مجھے چور جھوٹا اور دغاباز کہا اور چلا گیا تم کچھ کرو گی نہیں کیا کرو تم تو چانتی ہو کہ یہ سب اچھلنے والے بنی زبیل کے پالتو چیلے ہیں گوفے کی عوام کو ہمارے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں ان کی خیانت سارے عام ثابت ہو جانے تک میں کوئی قدم اٹھاؤ یہ خلاف مسلحت ہوگا میرا دل اس بات پر جل رہا ہے کہ ساری زندگی عزت کے ساتھ جینی کے بعد آج ہم بے عزتی جہلنے پر مجبور ہیں وہ بھی اس منصب کی وجہ سے جس کی عمر پھول کی طرح مقترسسی ہوتی ہے آج ہے اور کل دعا بن جائے گا ایسے دن بھی تھے کہ تمام کوفے والے مختار کے نام کی قسم کھاتے تھے ہمیں ایک ایسی دہرستی کے ذرا کچھ ہوتا تھا تو ہمارا وارث ہماری فوراں سنتا تھا جب سے تمہارے قدم اس ویران محل میں آئے ہیں سب ہی کچھ بدل گیا تم جھوٹے دگا باز اور چوڑ بن گئے اور میں ایک گری ہوئی عورت تم نے اس لیے جنگیں لڑی کہ آج تم یہاں پہنچاؤ کیا یہ محل یہ تاج یہ تک تمہیں اتنا عزیز ہیں کہ لوگ تمہارے سر کو کلم کرتے ہیں اور تم کچھ نہ بولو سوچ سمجھ کر بات کرو ناریا جنگ ایک ایسا فریضہ ہے جو دین نے مجھ پر لاغو کیا ہے اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو میں بھی پچھلے بادشاہوں کی طرح محل اور تخت و تاج سے چپک جاتا اور میری پیغمات خوصر بھی محلوں کی ملکائیں ہوتی تم اور عمرہ کل اپنے اپنے گھروں کو گئی ہو کل میں بھی آ جاؤں گا کون سا کل شاید یہ کل سو سال بات آئے اگر تمہارے دل میں ریاست کی طلب نہ ہوتی تو تم اس جادوی محل میں ایک لمحہ بھی نہ رکھتے کون ظالم ہے ناریا تم یا میں جو نہیں کہ ایک عمر میرے سار گزار دینے کے بعد بھی تم میرے درد کو نہ سمجھ پاؤ تمہارا مسئلہ قاتلان حسین کا تھا کہ جنے تم نے مار دیا ہے حکومت میں رہنے کا کوئی اچھا انجام نہیں ہوتا مختار سرا گھنو تو تم سے پہلے کتنے بادشاہ اس محل میں آئے اور ان کا کیا حشر ہوا دیکھو اس سے پہلے کی دیر ہو جائے اپنے آپ قرآن کو اس مشکل سے نہیں چاہ دلا دو میں تم سے گزارش کرتی ہوں مختار میں تمہارے پیر پڑتی ہوں کم از کم ایک بار مجھ بے وقوف کی بات سن لو میں جب تک زندہ رہوں گی تمہاری شکر گزاروں گی قاتل آنے حسین میں سے کچھ لوگ زبینیوں کی پناہ میں ہیں اور ہمارے خلاف فتنان یہ ذکر رہے ہیں خدا نے چاہتا ان کے شر کو دفع کر کے اس کو سی کو چھوڑ دوں گا اور حکومت کو آلی علی کے حوالے کر دوں گا اور تم بھی ماری اور جیسی عورتوں کے اعتراضات پر دل چھوٹا مت کرو کچھ دنوں کے لئے دل پر پتھر رکھ لو خدا تو دیکھ رہا ہے نا یہ مرسلو میں تس قوم کی تحمدوں کے مقابلے میں بے اچھرو سواب نہ رہے گی زلزلہ بن کر ولولہ دکھا دو بیوہ عورتوں کی آہو بکا اور گریے پر دھیان مت دینا مختار کے سپاہیوں کے دفتر کی کمر توڑ دو جو کچھ بھی مال غنیمت ملے وہ سب تمہارا ہوگا عورتوں کے سونے کے ہار بندے اور چوڑیوں سے لے کر ان بے زبان سکو تک جو مختار نے اپنے سپاہیوں کو دیئے ہیں ایسے شب خون مارنا کہ جیسے مختار کی حکومت کے قلب پر غیب سے کوئی دیر آکے نہ لگا موسیقی 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 کون کون ہو تم لوگ کیا کر رہے ہو موسیقی میں سے کیا چاہتے ہو Γ گھراو ماد بڑیاء ہم مختار کی دوستوں میں سے ہیں مختار مختار توڑ تو پوال نہیں کرتا تمہارا شوہر کہاں ہے شوہر وہ تو اینل بردہ کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے اچھا تو پھر تو مختار کی خاص حمایتوں سے بھی مالا مال ہوگی رحم کرو تمہارا موسلمان نہیں ہو گیا میرے پاس کوئی بھی سونا نہیں ہے اپنا پیٹ کار کے لیتیموں کو پالتی ہوں رحم کرو ممی بچاؤ امی امی بچاؤ امی بچاؤ امی بچاؤ امی اتنا کافی نہیں چلو ہمارا کار چلا دیا ہم کے کیا بگا رہا تھا ہمارا کیا پکو تھا کار موسیقی ارے یہ کیا کیا ہے ہمارے شارج حالات ہیں میرا شکوان نا انصاف ہی ہے اگر امیر کے قران سننے والے ہوتے تو آج یہ پاکیروں غریبوں کا یہ حال نہ ہوتا ایسے آنے کا راستہ دو سپاہی آگے آو بہن ادھر آو موسیقی تو کو میرے موپر میرے مو مہاب بند کامل اسی وقت اپنے ہر کے گھر جاؤ اس کے گھر کو ویران کر دو اور اس کے گھر والوں کو قید کر لو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا جی جو حکم دے رہا ہوں وہی کرو بند کامل کیا سمجھنا چاہتے ہو کچھ لو تیرے لوگوں کی گھروں پر حملہ آور ہوتے ہیں توڑ پوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں تمہاری اور تمہاری سپاہیوں کی عزت کو پامال کر رہے ہیں حکومت کو نالائک اور کمزور دکھانا چاہتے ہیں اور تم یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ میں اپنے غصے کو تھنڈا کر لوں اور نرمی سے کاملوں اتنی رونے کی آوازوں کو نہ سنوں اگر میں ان سپاہیوں کا سردار ہوتا تو ابنِ خر کی خال کو نوج کر رکھ دیتا کیا تو ہمیں لوگوں کی جان و مال اور عزت و عبرو کی حفاظت کرنی آتی ہے یا نہیں آتی اگر نہیں آتی تو پہتر یہ ہوگا کہ ہم مر جائیں کل رات آٹو اور بچوں کے ساتھ جو سلوپ کوئی ہے اس کے خصاص میں اس گھر کو تباہ و برباب کر دو تباہ کر دو مختار جیسے خخار سے یہی توقع کی جا سکتی ہے تمہارا نامر شوہر کس طرح میں شبا ہوا ہے نامر تو تم لوگ ہو جو ایک عورت پر حملہ کر رہے ہو توف ہے تم لوگوں کی غیرت پر تم لوگوں نے شرم و حیاء کو بلکل ہی ختم کر دیا ہے اگر کچھ غیرت ہوتی تو اپنی داڑھیاں منوا کر آوائیہ اوڑ لیتے اور وہی بہتر ہوتا میرا شوہر بیچ میدان میں ہے دم ہے تو جو شکار کر لو اس کے گھر والوں سے کیا لینا دینا تم گادر دن میں تو چھپتا پھٹتا ہے اور رات کو میدان میں آیا جاتا ہے اوڑتا پھٹتا ہے اسے قید کر لو میں نے اس عدلو انصاف کا فاتح پڑھ لیا جو گناہ گار مرد کے بدلے میں اس کی بے گناہ عورت کو سزا دیتا ہے اسے سوڑی پچھا دو مار دو اسے اسے جان سے مار دو اسے رسی سے کیوں بات کر لائے تو کیا کرنا چاہیے تھا بہن اس بیخیرت مرد کی بیخیرت بیوی کے بالوں کو گھوڑے کی دم سے با کر غزبنا چاہیے تھا اس کے بیخیرت شوہر کو پتا چلے کہ یتیموں اور بیباؤں کے ساتھ ظلم کرنے کا کیا جانگ ہوتا ہے میرا شوہر تمہارا فوجی تھا اس نے کوئی کم تلوار چلائی کم جان میں ساری دکھائی اس نے کیوں باقی ہوا وہ حاکم کا فساد ریایہ کو باقی بنا دیتا ہے اور سرداد کا فساد فوجی کو تم لوگوں نے میرے شوہر کا حق مارا تو وہ تمہارا دشمن بنا اور پھر میرے شوہر کی تم لوگوں سے دشمنی کا مجھ سے کیا واسطہ کیا یہی ایک مسلمان کا پریقہ کی ایک عورت پر حملہ کر کے لوگوں کے سامنے اس کی بیزتی کر کے اس کا مزاق اڑایا چاہے کیا یہی تھی وہ علی کی عدالت جس کا نعرہ لگاتے تھے شوہر کہا ہے تمہارا میرا شوہر درد بدر اور بے گھر ہے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ کہاں ہے تو اس کے پاس چلی جاتی اور اپنے آپ کو تم لوگوں کے پنجوں کی دت سے بچا لیتی اس عورت کے زبان ہسے زیادہ تیز ہے امیر نیٹھی زبان سے مو نہیں کھولے گی مجھے کس چیز کا اقنار کرنا ہوگا اس غلط توحمت کا جو تم لوگوں نے میرے شوہر پر لگائی ہے کس نے دیکھا کہ میرے شوہر نکل رات کو لوگوں کے گھروں پر حملہ کر کے جلایا تباہ کیا اور مارا وغیرہ وغیرہ یہ تم لوگوں کی اپنی چال ہے کہ توحمت کے ذریعے اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہو میرے شوہر میں اتنی شجاعت ہے کہ وہ اپنے حق کو کھلن کھلن سارے زمانے کے سامنے مانگ سکتا ہے یہ سامنے آ گیا کہ تم اور تمہارے بغیرہ شوہر نے بنی زبیر کی مدد سے ہماری حکومت کی قبر کھوٹ دا دیا ہے سازش ہر لحاظ سے نبی تلی ہوئی ہے ہاں ہماری غیرہ اور انصاف کا یہ تقاضی نہیں ہے کہ کسی بے شرم اور بتمیز عورت پر تلوار اٹھائے ممکن ہے تمہارا بدماش مزاد شوہر بھی یہی توقع رکھتا ہوگا جب ہی خود تو چوہوں کی طرح بھاگ نکلا اور ایک چوڑہل کو ہمارے لئے چھوڑ گا مگر میں مختار ساکفی یہ ثابت کر دوں گا کہ میں شیطانوں کی ساندشوں سے واقف ہوں اور ان کی ایند سے ایند بجا دوں گا زیدان میں ڈال دو اسے کل لوگوں کے درمیان تمہارا اس طرح حق احساس کروں گا کہ اب تک کسی نے نہ دیکھا نہ سنڈا رہا ہوگا اس کی بکواس کے دھوکے میں مت آنا ماریا اس نے تمہیں اس لیے ڈرائیا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ اور اپنے شوہر کو رسوہ کر لے تک کسی نے کسی نے کسی دھوکے سب کرو مختار کیا کرنا چاہتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہم نہ کربلا میں تھے نہ ہم نے کسی کا مال کھایا ہے اور نہ ہی لوگوں کا کوئی نقصان کیا ہے میں تو مختار کے غصے سے ڈرتا ہوں اس نے تو کبھی اپنے پرائے پر رحم ہی نہیں کیا میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ امری صاحب کو دیگ میں پکا دیا گیا ہے دو ارے سنو اٹ جاؤ سنو اٹھے 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 سنو اٹھ مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے خالد جی سردار یہ تم لوگ یہاں تھیوں سو رہے ہو سردار اس عورت سے پوچھئے جو مستقل الٹے شیدے خواب دیکھتی ہے اور ڈر جاتی ہے بہت خوب تم لوگ میری جگہ پہ جاؤ میں خود ادھر کھڑا ہوں جی سردار جو حکم آپ کا یہ تم ہو عبداللہ یقین نہیں آ رہا تمہیں یہ خواب ہے یا حقیقت سمجھ لو کہ تم خواب دیکھ رہی ہو اپنے خواب کو چلی رکھو چلدی کرو وقت کم ہے میں اپنی شوہر کی خیرت اور مردانگی پر ناز کرتی ہوں مردانگی پر ناز کرتی مردانگی پر گزار ہو ابن زبیر کی حکومت میں تم زندان اکوفہ کے امیر کا حدہ پاؤ گی خوش رہو تو پھر ہماری حساب کا کیا ہوگا کیا ہوا میں نے عرض کیا کہ ہماری حساب کا کیا ہوگا کیسا ہے صاحب ہم نے آپس میں معاہدہ تیہ کیا تھا مردانہ وار ایک رقم تیہ کی تھی ہم نے زندان کا مقفی دروازہ پانچ سو سکھوں کے بدلے میں جس کا عادہ تم نے دے دیا اور باقی عادہ تم نے ابھی دینا ہے وعدہ نبھا دیا میں نے تمہاری جان کی قسم میرا ہاتھ خالی ہے میرے پاس جو کشتہ اسے مختار سے دشمنی میں لگا دیا اس کا بھی قرار کی دی کہ میں نے بھی کوئی کم خطرہ مول نہیں لیا ہے مختار کو جیسے ہی پتا چلے گا کہ میں نے اس سے خیانت کی ہے فوراں میری جان لے لے گا کیا مجھے لازمان یہ رقم عدا کرنی ہوگی آپ کے سر کی قسم بلکل بھی گنجائش نہیں ہے میں نے ایک ایک دینار کا حساب لگایا ہوا تھا یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی کنجوس آدمی ہوں نہیں ذاتی طور پر مجھے ان لوگوں سے شدید چڑھ ہے جو اپنے مالکوں سے خیانت کرتے ہیں بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے حاجتوں کو پا ہی لو تاکہ تمہیں دوبارہ کبھی خیارت نہ کرنی پڑے اس کی لاش کو زندان کے خفیہ دروازی کا پہرے دار بنا دو تاکہ مختار یہ جان لے کہ لالش کے ازدہینے اس کی حکومت کو ڈس آہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا لگتا ہے جب سے ابو عمرہ خانہ نشین ہوا ہے مختار کی کمر ٹوٹ گئی ہے تم لوگ ایسا کرو کہ جاؤ اور ابھی اور اسی وقت کو چالاک بدماش اور بےمثال لوگوں کو جمع کرو چار گروہوں میں بٹ جاؤ اور چار محلو پر شپون مار دو اور سپاہیوں کو جھا کے رکھو تاکہ اتنی دیر میں ہم کوفے سے دور نکل جائیں جیسے ہی خطرہ ڈل جائے جسے اکبر پر آ کر ہم لوگوں سے مل جانا انتظار کروں گا آپ پہ قربان جاؤ بظاہر کیت خانے کے سپاہیوں کو سردار زندان کے مقفی راستے سے بھاگ نکلا ہے اب کیا وعدہ کیا ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے خیانات رشوات گفہ اس قدر بے غیرتی اور پستی پر میں مختار کو کیا جواب دوں گا میکسان کاماوش ایک پوچ کا باغی حکومت کے عدے پر حملہ کر دیتا ہے اس کا نوالا جورا کر بھاگ نکلتا ہے اور ہم پر اور ہماری حکومت پر کحکہ لگا کر ہستا ہے کیسا لگتا ہے بتاؤ مجھے ایسی حکومت جس کے تمام صاحبانے منصب افراد اندھے گونگے اور بہرے ہیں ایسی حکومت کے باقی زینے کی امید رکھی جا سکتی ہے کیا یہ ہمارا ہی قصور ہے جب بھگتنا پڑھ رہا ہے ابن حر کا سارا قصہ ہمارے اپنے کیے کی سزا ہے ایک پوری حکومت کی عزت و توقیر صرف چند دینار ذشوت کے بدلے میں میں نے فاتحہ پڑھ لی ہے اس حکومت کی تم جو بھی پڑھ جالو نہیں امیر مجھے ابھی بھی اس حکومت کے بقا کی امید ہے تم نے ہم سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں کیان تمہیں حق ہے کہ تم باور نہ کرو مگر حقیقت تبی کبار اتنی تلخ ہوتی ہے کہ تم عزو کرو گی کہ کاش کوئی حقیقت نہ ہو دی یہ حکومت سکرات کی عالم میں ہے فکر کرو اس کے کفندفن کی حکومت بیمار ہے یہ مان لیا مگر اس کا علاج ناممکن نہیں حکومت کے عالی افسران نہ تو اندھے ہیں اور نہ ہی بہرے اس حکومت کی جڑ میں ایک ایسا گہرہ زخم ہے جو پچھلی حکومتوں کی میراس ہے نچلے درجے کے سپاہی زیادہ تر ضرورت مند اور سست ہیں جلدی لہو کا کھا جاتے ہیں رشوت کے سامنے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جس رات حرملہ نے میرے حلی خان پر حملہ کیا میں اس رات ایک اجنبی کے حلیے میں کوفے کے محلوں میں گھوم رہا تھا تاکہ قانون کے محافظوں اور سپاہیوں پر نظر رکھ سکوں اس رات میں مسئلے کی جڑ تک پہنچ گیا بیوی اور بچے کے داغ نے مجھے موقع نہ دیا کہ اس بارے میں آپ سے بات کر سکوں اس رات ایک سپاہی میرے مال پر بری طرح زنیت خراب کر بیٹھا ابنِ ہر نے کوئی نئی حرکت نہیں کیے انہی سپاہیوں میں سے کچھ کو خرید کر زندان تک رسائی حاصل کر لی سپاہی اس وقت لگرتا اور خیانت کرتا ہے جب وہ ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پورا کر دی تھی وہ دل و جان سے خدمت کرے گا نہ امید نہیں کروں گا تمہیں کیان شاید تم اور تمہارے ساتھ ہی مسیحائی موجزہ رکھتے ہو اور اس حکومت کے مردہ جسم میں روح پھونکنے آئے ہو تاکہ اس مردے کو دوبارہ زندہ کر سکو بسم اللہ موسیقی 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 بے شک تم اور تمہارے ساتھ ہی نے جو کارناہ میں دکھائے ہیں اس سے مختار کی حکومت کی بنیادے ہل گئی ہوں گی آج سے تم پنی زبیر کی حکومت کے خاص سرداروں اور مشیروں میں سے ہوئے ہیں تمہاری شجاہد اور خوشیاری ایک ایسی دورخی تلوار ہے جو مختار اور اس کی غاصب حکومت پر کاری ضرب لگا سکتی ہے ممنون ہوں جناب موسیقی میرا نیا خواب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر ظالم کذابِ سقفی اور اس کی جابر حکومت کی بسات کو اُلٹ کر رکھ دوں خدا نے چاہا تو اُلٹ دیں گے یہ میرے چھوٹے بھائی جعفر ہیں انہیں دیکھ کر خوشی ہوئی تم نے دیر کر دی ہم تو کل تمہارے منتظر تھے مختار نے میری بیوی کو قید کر لیا تھا مجھے مجبوراً کل رات محل کے زندان پر شبخون مار کی اسے آزاد کرونا پڑا کیا واقعی تم کامیاب ہو گئے جی ہاں اس وقت میری بیوی ایک پر ارم جگہ پہ ہے مختار کو یہ سب پتا چلا کی نہیں یقیناً اس بات کی خبر اب تک اسے مل گئی ہوگی مرحبا مرحبا پھر تو یقیناً مختار اور اس کی حکومت اس وقت کسی مرنے والے کی طرح جانگونی کی حالت میں ہوگی مرحبا ابراہیم ابن مالکِ اسطر نخی کی طرف سے فخرِ شیعہ امیر مختار کو درود و سلام ہو آپ پر اما بعد آپ کا خط ملا اور ہم اس کے مضمون سے متعلہ ہوئے اور تاجب بھی ہوا بظاہر موسل اور شام کی خبریں آپ کو غلط موصول ہوئی ہیں عبد الملک ابن مروان ایک بڑی فوج کے ساتھ موسل کی جانب آ رہا ہے شامیوں نے پچھلی شکست کو بدرِ ثانی کا نام دیا ہے اور اس کے انتقام کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق ایک دوسری اہد رقم کرنا چاہتے ہیں موسل تقریت اور دیگر شہروں کے لوگ ہماری مدد کرنے کے جرم میں قتلِ عام اور مال و ناموس کے لٹنے کی ضد پر ہیں اور شدید بحشت زدہ ہو گئے ہیں اس وقت موسل کو چھوڑنا وہی غلطی ہوگی جو لشکرِ خدا نے جنگِ احد میں کی تھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ موسل کو کھو دینا قیام کی کمر توڑ دینے والا قدم ہوگا بہرحال آپ کا حکم سر آنکھوں پر امیر کی مدبرانہ رائے کے منتظر ہیں والسلام شام اچھا دشگر جو شام کو یہ آسمانی پچھلی ہے جو شام میں کرکے گے تو اس کی آواز موسل میں سنائی دے گی ابو مفلس ابراہیم کو لکھ بھی جو کہ قیام کی کمر توڑنے کا جو مسلہ آج سر پہ کھڑا ہے وہ موسبر بسرے کا مسلہ ہے فوراں موسل کو چھوڑ دی اور بسرہ کی طرف دور پڑے جی امیر خط کے اندازے کو تو نے برہم کر دیا مجھے لگتا ہے کہ ابراہیم موسل کو چھوڑنا نہیں چاہتا ممکن ہے موسل کے لوگوں کی محبت وہ نے اسے رکھ لیا ہو اور وہ ان کی نمک حلالی کرنا چاہتا ہے اس کے دلائل سست رائے شبہہ سے بھرپور اور اس کی نافرمانی بھی دلیرانہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ موسل سے واپس آئے گا دل میلہ مت کیجئے ابراہیم اس سے کہیں زیادہ اقل مند ہے کہ پیٹ دکھانا چاہے یا خدا نہ خاصتا خیانت کا ارادہ رکھتا ہو اقتدار کے لباس میں دھوکہ اور فریب بہت ہوتا ہے میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ حکومتی معاملات میں خیانت سے پے خوف ہو کر کسی پر بھروسہ نہ کرو اس طرح تو مجھے سے لوگ بھی کسی الزام یا بددینی کی ذت پر ہیں ایک کامل صاحبان اقتدار زیادہ تر خود ہی اپنے آپ کو خنجر مارتے ہیں میں خود پر رکھے مثال دے رہا ہوں تاکہ اس کڑوے سچ کو ماننا تمہیں برا نہ لگے اگر کبھی تم نے یہ سنا کہ امیر مختار نے مختار کے ساتھ خیانت کی ہے تو تاجب نہ کرنا مجھے یقین نہیں آدم ابو عساق امیر کا ذرف شیشے کا نہیں ہے یہ ٹوٹ جائے پتھر سے زیادہ سخت اور ہیرے سے زیادہ تیز دھار رکھتا ہے میں نے ہمیشہ امیر کی نگاہوں میں نفس امارہ کو سلیل پایا ہے اس کا مطلب ابھی تک تم نے شیطان کو بہت خوبی نہیں پہچانا دوست وہ مجھے اقتدار کی لرزت کی جانب وسوسہ نہیں کرتا اسے معلوم ہے کہ میں عدل کا عاشق ہوں نقاب عدل چہرے پہ ڈال کے امیر مختار کو مختار کے دور پر دور کھاڑا کر دیتا ہے اتنے زیاد کے کٹے ہوئے سر کی بجائے مجھے امیر مختار کا سر دکھاتا ہے تم کہاں ہو ابو عساق؟ حقیقت کی بات کر رہے ہو یا خواب و خیال کی؟ جو شخص خدا کے قریب ہوتا ہے اس کی حقیقت ہے تو خواب کے درمین کوئی سرد نہیں ہوتی جب ہم طرح انہیں خواب دیکھنے رکھ جاتے ہیں تو ہم شیطان کے قریب ہوتے ہیں اور پھر اس وقت عام کی حکومت کا شامیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا شام کی سرحدوں کی طرف لشکر کشی کرنے کا مقصد ابن زیاد تھا جو بلطف خدا اور عبقی اور خدا کے لشکر کی محنتوں کے باعث واصل جہنم ہو گیا فی الحال فوری اور حتمی خطرہ بنی زبیر ہیں جنہوں نے مولا کے کچھ قاتلوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور قیام کے خلاف سفارائی کر چکے ہیں ان سے مقابلہ کرنا فوری طور پر ضروری ہے بہتر ہوگا کہ آپ فوراں بسرہ کے لیے روانہ ہو جائیں خام خیالی ہے ابنی لوگ غیت جی امیر ہمارے خطوط کے مضمون مختار کو بتتے ہوئے کیوں پہنچتے ہیں آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے وہ سب بغیر کمی پیشی کے لگ کر اوفے کی جانب بھیجا تھا یہ لوگ خود ہی پڑھ لو مختار کا خط ہے شام کی ہاری ہوئی فوج کافی سارا وقت میں نے کب شامیوں کے ممکنہ حملے کے حوالے سے کوئی بات کی کچھ دیر نہ ہوگی کہ عبد الملک بروان اپنے مرجانہ کی انتقام کیلئے ایک بڑی فوج تیار کر لے اندر آ جاؤں بھائی آؤ بیٹھو ایسا کیا لگ دیا اس نے کے یادے سے باہر ہو گئے لکھا ہے عبد الملک ابن مروان کو چھوڑ دیں اور مصب کی طرف نکر پڑیں تو اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے تو پھر میں پاگل ہوں جو گھر بار چھوڑ کر اپنے آشیانے سے لاکھوں میل دور زیرہ اور خود پہن کر سوتا رہا ہوں صرف ایک احتمال کی فکر میں عبد الملک مروان صرف ایک وہم ہے میں نے خواہ مخواہ اس کو اپنی اپر تاری کر لیا ہے جب مختار کی بیعت میں ہیں تو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے اتنی تال مٹول کیوں کر رہے ہو بھائی تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں مختار کو رازی کر کے مصر میں رک جاتا تاکہ مروانیوں کی ایٹ سے ایٹ بجا سکوں بابا جان کے قبر کی قسم میں اپنے نظریات کا اظہار کر کے تمہارے اور مختار کے رابطوں کو خراب نہیں کرنا چاہتا مگر جب تمہیں پریشان دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا تم نے مختار اور اس کے قیام کی کچھ کم خدمت نہیں کی ہے یہ نائنصافی ہوگی کہ وہ تمہاری رائے نہ سن تم نے مختار اور اس کے قیام کی کچھ کم خدمت نہیں کی ہے یہ نائنصافی ہوگی کہ وہ تمہاری رائے نہ سن درود ہو علی کے سینہ چاک آشفوں کے امیر پر تم پر بھی خدا بھن کا درود ہو بڑے جوش میں ہو کیا؟ کیا خبریں لائے ہو؟ اچھی خبریں ہیں تقریباً دشمن کی لشکر کی پوری حیثیت اور تعداد کا حساب لگا گیا ہے میں آپ کو دشمن کی فوج کی بلکل صحیح تعداد کو گنتی سے اور ان کے کھانے کی اشیاں کو رائے کے دانے کے حساب سے اور ان کے گھوڑوں اور گدھوں کی اور انڈوں کی تعداد کو اور ان کی تلواروں اور ڈھالوں اور زروں کی ایک ایک کر کے تعداد بتا سکتا ہوں ان کی مجموعی قیفیت بتاؤ کوفے کے فراریوں میں سے دو لشکر ابنِ حر اور ابنِ اشس کی سرکردگی میں تین لشکر حجاز سے مصب اور اس کے بھائی جعفر کی سرکردگی میں اور مصب کی فوج کا سب سے خطرناک حصہ دو لشکر ہیں جو آواز سے آئے ہیں اور محلب کی سرکردگی میں ہیں جو کہ ایک سیاستدان شخصے اور جنگی معاملات میں ماہر ترین شخصے ہیں محلب نام تو کافی مشہور ہے اس کا اور نہایت ہیلہ گر بھی دراصل محلب میدان کے پیچھے ایک شرک سے درمیانی ایسے کا نہیں وہ سامنے والے رتیب کو کمزور اور ناتما کرنے میں عجیب سی محارت رکھتا ہے بین کامل فیل فور تمام جنگی سرداروں کو بلاو یہ میو بین کامل ان کے ضمیر مر چکے ہیں شہد پڑ گیا ہے کیونکہ جنگ ہونے والی ہے ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جاؤ اپنا رسط ان لوگوں سے مانگو جنہیں جنگ کی بھوک لگی ہوئی ہے بنابید اور بنابید بن جا رہے بنابید ہوگے تم اور تمہاری ساتھ پشتے ہیں لگتا ہے ان لوگوں کو ہم سے زیادہ جنگ کی خبریں مل ہوئی ہیں یہ کوفیوں کے خاصے عدیس آئے گرور کی بھرک بھی پڑ جائے تو بازا ربوں خالی کرتے ہیں یہ محلت کی چال ہے احمد اس نے اندر سے حملہ شروع کیا ہے افسوسنا خبر یہ ہے کہ محلت نے جنگ کا پہلا تیر کوفے کی جانے مار دیا ہے بدنصیبی سے وہ کوفے کے لوگوں کے دلوں پہ جا لگا ہے جنگ اور کہہ سالے کی ڈر سے کوفے والے گویٹ پڑیوں کی طرح بازاروں پر ٹوٹ پڑے ہیں کچھ بائید نہیں کہ کل کو پیاس شرجم چکندر اور قدو بھی ناپیر ہو جائیں گے اور ان کی قیمت بھی دس گناہ بڑھ جائے گی اور لالچے دکانداروں نے بھی جتنی بھی ان کے پاس بے حد و بے سات چیزیں انہیں نایات ظاہر کرتے ہیں اگر ان کا دشمن سے رابطہ ہو جیسا کہ باز کا ہے بھی تو قیامت ہوگی لوگوں کی ڈال روٹی کو اپنے باپ کے خون بہا کی قیمت پر بیچ رہے ہیں میرے خیال سے محصب کے لشکڑ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں کوفے کی آشفتگی کو سنبھلنا ہوگا مطلب کیا کرے ان لالچی تاجیروں اور دکانداروں کا آخر کیا کیا جائے اگر چند افراد کو سزا دے دیں تو باقی فوراں سیدھے ہو جائیں گے جنگ کے باعث پر جانے والی قہد سالی کا خوف دشمن کی چال ہے تاکہ ہمیں کوفے کے اندر ہی مصروف کر دیں اگر ہم ان لالچی تاجیروں اور دکانداروں سے نمٹنے میں ہی مصروف ہو جائیں تو دشمن موقع سے فائدہ اٹھا کر کوفے کے دروازے تک آ جائے گا اور جنگ کو شہر کے اندر تک لے آئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دشمن کو اتنی محلت دے دیں کہ وہ شہر کے دروازے تک آ جائے لوگوں کا قہد سالی سے ڈر اور کھانے پینے کی قلت سے نوٹنا مقدمہ جنگ ہی ہے جب تک ہم اس لقاور کو ختم نہیں کریں گے تد تک جنگ کے اچھے انجام کی فکر بھی غلط ہوگی ایسے برہم حالات میں کوئی بائد نہیں کہ ہم فوج کے کھانے پینے کے انظام سے بھی خاصی رہ جائیں کوئی شک نہیں کہ اس مسئلے کا ضروری ہے یہ سپاہیوں اور ناظم شہر کیسے میداری ہے کہ اس فتنے کو ختم کر ڈالیں سپاہیوں کا مہگمہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا خوفیہ سپاہیوں کو بھی شامل ہونا پڑے گا ناظم شہر حق بجانب اسماعیل جو کچھ میں نے آج خود خوفیوں کے اندر دکھا ہے کچھ بائید نہیں کہ کل یہ لوگ ایک دوسرے کے گوشت کو نوچ لیں یہ ساجد بہت گہری اور سوچی سمجھی ہوئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ دشمن ہم سرو برو ہونے سے خوف زدہ ہیں لہٰذا وہ کوفک اندرونی آشوب اور طوفان پر امید لگائے بیٹھا ہے ابنِ ہور کی پچھلی ہنگامہ رائی نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ مصاب اور اس کا مقار مشیب محلب ہمیں کوفک اندر ہی مفروض بنا دینا چاہتا ہے یہ اعتمالی بات نہیں ہے صاحب یقیناً ایسا ہی ہے زبیر کے بیٹے میدانِ جنگ میں خدا کی فوجوں جنگوں کا سامنا کرنے سے ڈڑتے ہیں یہ تو تیہ ہے کہ انہیں ہمارے جنگی انداز کی خبر ہے اور یہ معلوم ہے کہ ہمارے لڑنے کی خوت دس پر ایک کی ہے ہمارا شامیوں کے اتنے بڑے ڈھیروں ڈھیر لشکر پر اور جدلی کا بغیر اسلے کے مکہ میں غلبہ پا جانا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ آلِ زبیر ہم سے لڑنے سے خوف کھاتے ہیں لہٰذا وہ لوگ ہیلوں اور مکاروں کا دامن تھام رہے ہیں آج انہوں نے قہات کے خوف کو عالی کار بنایا ہے اور کل عرب اور عجم کا تنازہ اٹھائیں گے اور پرسوں ہی افوا اڑا دیں گے ابراہیم اور مختار کے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے جب تک ان لوگوں کی جھنے نہ کٹ دی جائیں ان کا خطرہ ٹل نہیں سکتا آپ لوگوں میں سے ہر ایک کی رائے اپنی جگہ پر معقول اور قابلے قبول ہیں میں بن شمید کی رائے سے متفق ہوں خدا نے دشمن کے دل میں ہمارا روپ بٹھا دیا ہے یہ ایک بڑی نعمت ہے زبیر کا منحوس بیٹا کوفے کو مسلم ملاقوں کی دلہن شمار کر چکا ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کا خطبہ نکاح وہ پہلے ہی پڑ چکا خدا نے چاہتا تو اس کی شادی کو عذاب میں بدل کر رکھ دیں گے بن شمید بن کامل اور کیان تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ فوج کو نخیرہ کی طرح نکلنے کی خبر سنا دو اور اپنے آپ کو بھی سفر کے لئے تیار کر دو بن شمید فوج کا ایسے پیسہ لار ہے اس کا حکم ماننا سب کے لئے لازم ہے اور میں صاحب اسماعیل اور عبد الرحمان کے ساتھ مل کر کوفے کی حالت کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں موسیقی 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 ایرانی بہدرو روانو بہترین 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 موسیقی 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 دوگوں کے کھانے پینے کا مسئلہ آج ہی ہل ہو جانا شاہدی پھر پور کوفے کے تمام بڑے تاجر اور دکھداروں کا حاضر کیا یہ تمام افراد کوفے کے سب سے بڑے اور نامور تاجر حضرات ہیں اور عوام کے کھانے پینے کے سامان کی نفذن کے ہاتھ میں ہیں تمام شہر کے سادہ سامان اور اناج وغیرہ کی پیمتوں کے اتا چڑھاؤ اور مال کی کمی بیشی ان لوگوں کے ارادے کے تحت ہوتی ہے سادہ سامان اور اناج کی کمی قہد سالی اور مہنگائی وغیرہ جو کہ جھوٹ اور غلط ہے وہ بھی ان پر خوف و خطر دنوں میں ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ بہران ہے قانون اور عدالت ان حضرات سے مبین جواب مانگتا ہے بائلن للمتففین کیا اس آیت کی تلاوت کا نشانہ ہم لوگ ہیں ہاں آپ لوگ ہی ہیں کیا قرآن کے حکم سے غافل تھے آپ لوگ اس کھلے عذاب سے خوف نہیں کھایا آپ لوگوں نے جس کا اللہ نے کم فروشی کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جن لوگوں نے مولا حسین پر پانی بن کیا تھا ان لوگوں میں اور ان میں کیا فرق ہے جو رائے حسین کے مجاہدوں سے اناج اور کھانے کی ایشیا کو رکھتے ہیں خدا کی لانت ہے کم یا مہنگا بیشنے والوں پر امیر نے حکوم دیا کہ ہم آئیں اور موجود ہیں مہنگائی اور مال کی کمی پر سر جوڑ کر بیٹھیں اور حل نکالیں آپ کے خطاب سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ ہی ملزم ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ لوگ جانے یا انجانے میں دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے کیتی باری کیا پاشی کر رہے ہیں اس حکومت نے آپ کا کیا بگاڑا ہے بلکہ مالی حساب و کتاب میں آپ کے مفعالات کا ہی لیاز کیا ہے کیا یہ تیہ نہیں پایا تھا کہ حکومت کا ہمیشہ ساتھی دیں گے نہ کہ اس کی جڑوں کو کٹ ڈالیں جڑ کٹنے والوں کے ہاتھ کٹ جائیں ایسی کون سے غلطی ہو گئی ہم سے یہ موجودہ آشفتہالی اور بازاروں کا بند ہو جانا اور مہنگائی آخر کیا ہے ہمارے کیا قصور جناب عبیدہ جنگ کی کہسالی کا ڈر اور لوگوں کے حوث سے خرید مال دم پڑ جانے کی اصل وجہ ہے جب لوگ اپنی روزانہ مہانہ ضرورت سے بھی زیادہ خریداری کر لیں تو گدام خالی ہو جاتے ہیں اور دکانے بند ہو جاتی ہیں جب مال نہیں ہوتا تو دکاندار اپنی دکانے بند کر دیتا ہے تاکہ کم گالیاں سنیں مال کیوں نہیں ہے کیا ناج کو کیڑے کھا گئے اس سے بھی بتر ہے جناب عبیدہ چند دنوں سے لوگ درندوں کی طرح ہر چیز پر لپک رہے ہیں مجھ ناجس کا گدام بھی ڈالوں سے بھرا ہوا تھا جو تقریباً ایک سال تک چل سکتا تھا جس میں کیڑے پڑ جانے کا خطرہ تھا آپ یقین کیجئے پچھلے دو تین دنوں کے اندر میری دکان ہتھیلی کی طرح بلکل صاف ہو گئی ہے کوفے کا بازار عربوں کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے اس کے گداموں کا زخیرہ کم سے کم تین چار سال کی قہد سالی سے نمٹ سکتا ہے باوسو خبروں کے تہر اب تک جو بھی سامان بکہ ہے وہ صرف کچھ ہلکی قیمت والی ہلکی نویت کی چیزیں تھی یہ بات واضح ہے کہ بازاروں کی موجودہ پورا شعب حالت دشمن کا ہی ایک فتنہ ہے تاکہ حکومت کے گھٹنے ٹکے جا سکیں عدالت کے موزز عراقین میرے پاس کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں کہ انہی حضار میں سے بعض افراد کچھ اجنبی اور مشکوک خریداروں کے ساتھ لیندین رکھتے ہیں ان اجنبی اور مشکوک افراد نے سارے گداموں کے مال کو ایک ساتھ خریدا ہے تاکہ کفے سے باہر لے جا سکیں ان کا خریدا ہوا بیشتر مال آٹا گندم اور جوتا افسوس کی بات یہ ہے کہ گندم کے دو تین بڑے بڑے ڈھیر کفے سے بھار لے جائے گئے ہیں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ اجنبی خریدار حضرات دشمن کے آدمی ہیں اور اپنے لشکر کے کھانے پینے کا سامان لے جا رہے ہیں یا پھر ان حضرات نے دشمن کے ساتھ کوئی سودا کر لیا ہے اور اپنی ہی فوجوں کو چوٹ پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں جب ہم اپنی فوج کو اشیاء خردنوش مہیاں نہ کر پائیں گے تو ہم پہلے ہی جنگ ہار چکے ہیں جس فوج کو کھانا مؤثر نہیں اس فوج میں لڑنے کی کہاں طاقت رہے گی ان تمام حضرات کے نام اور ان کے معاملات کی کیفے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اگر مسئلہ جانے تو حاضر کر دوں گا ہم تاجر ہیں جناب صاحب ہمارا کام خرید و فروخت ہے جب ایک اچھا خریدار مل جائے اور مال کی اچھی قیمت آدھا کرے تو یہ تجارت کا قانون ہے کہ معاملہ تیہ ہو جانا چاہیے یہ نہیں کہ خرید و فروخت روگ دیں یہ گناہ سے بھی بہتر حضر ہے کیا آپ لوگ بہرے تھے جو جنگ کی نقاروں کی آباد نہیں سن پائے تجارت کے قائد قانون ہوتے ہیں قبول کیا مگر انصاف اور مروت کا قانون کہا ہوں گیا کیا تم مسلمان نہیں ہو کیا یہ ٹھیک ہے کہ اپنے منافع کے لیے اپنے آپ پر اور لوگوں پر ظلم کرو بے شک انسان غلطی کا پتلہ ہے اور تاجر حضرات ذاتی طور پر مفاد پرست ہوتے ہیں شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے ہم لوگ منافع کے لیے تجارت کرتے ہیں ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے اور غلطی سے دشمن کے جھانسے میں آ گئے ہوں اور اس کے ہاتھ میں کوئی معاملہ کر بیٹھے ہوں مگر یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ ہم دشمن سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں یقین کریں سب کچھ سچ کا ہے تو تم لوگوں نے مان لیا کہ تم لوگوں کی یہ لالج اور جہالت ہی موجودہ کیفیت کی اصل وجہ ہے پر خدا قسم اگر اقرار نہ کرتے کہ غلطی محض انجانے میں سرزد ہوئی ہے اور فقط منافع کے لیے تم لوگوں نے اس تیار کے مستحق لوگوں کے حق میں جفا کی ہے تو میں تم لوگوں کو وہی سزا دیتا جو میں نے شمر، خولی اور ہرملا کو دی تھی سائب ان حضرات کے گوداموں کا تمام تل موجودہ مال لکھ کر زبط کر لیا جائے آج سے لوگوں کی ضروریات کو گوداموں میں جمع کرنا جرم ہے اور اب ایک پوری بھی کوفے سے باہر نہیں جائے کچھ موجودہ مال بازاروں کے طرف بھیج دو تاکہ قیمتیں بدل جائیں عبد الرمان تو بے اسماعیل کے ساتھ کوفے کے ہر گھر کی اصل ضرورت کو مہین کر کے انہیں حوالہ دو گے تک کہ اس کے مطابق خریداری کریں اور ہاں ضرورت سے زیادہ خریدنا بھی جون شمار کیا جائے گا اور موجرموں کو شدید ترین سازہ سنائی جائے گی ب flick پر بن دیو زیادہ لوگ موسیقی 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 یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لئے ہم سب جانتے ہیں کہ جم حضرات مختار کے فدائیوں کی بڑی تعداد میں ہیں اور اپنی جان کی سعودے پر اس کی حمایت کرتے ہیں میں نے بارہا یہ سنا ہے کہ مختار کے لشکر میں زبان عرب بلکل اجنبی سی ہے آپ بلکل حق بجانب ہیں خاصلت مختار یہ ہے کہ اپنے ہیلوں سے اپنے حریف کو تشویش میں ڈال دے میری راہ یہ ہے کہ امیر کے پاس مختار سے مقابلہ کرنے کے لئے زیادہ محکم موقف موجود ہے جناب محلب مختار کے سہر و جادو توڑنے میں اور جنگی مشکل گرہوں کو کھولنے میں یکتائی زمانہ ہے بہتر یہ ہوگا کہ ان جیسے کہ ہوتے ہوئے امیر غصہ نہ کرے تاکہ تمام سپاہی بھرپور انداز میں میدان میں اتر سکے جب مختار کے لشکر کی اکثریت آجم ہے تو بن شمیت اگر سمجدار سپسالار ہوگا تو اسے اپنے فوج کی صریحے اور محارت کے مطابق جنگ کرنی ہوگی خوب تو غور فرمائیے امیر مختار کی فوج ہماری فوج کے اتفائی ہے ایرانی حضرات ایسے حالات میں اپنے سر چھپالیا کرتے ہیں کچھوے کی طرح دفاعی جنگ کرتے ہیں نہ کہ حجومی تو وہ لوگ اپنی پوری اردوگا کے چاروں طرف یقیناً خندق کھو دیں گے اور خندق کی کھدائی ان کی آزی طبان آئی کو ختم کر دے گی آپ یوں ہی سمجھ گے کہ آپ کو صرف دس ہزار جنگ جنگوں سے لڑنا ہے ہم حاضر ہیں توجہ کیجئے دشمن کے لشکر کی کسرت اور ہمارے لشکر کی قلت کے زیر نظر اپنی اردوگاہ کے چاروں طرف ہمیں جنگ احضاب کی طرح خندق کھو دنا ہوگی تاکہ ہر لحاظ سے محفوظ یہ رائے بری نہیں ہے تمہاری کیا رائے ابو امرہ چاہے جو بھی ہو خندق یہ خدای ایک جنگی ہر با ہے جو ایرانیوں سے مقصوص ہے میرے خیال سے جناب بن وحب مزاک کر رہے ہیں میں ذاتی تو اپر مزاہیہ مزاج رکھتا ہوں مگر خندق کھودنے کے سلسلے میں مزاک نہیں کیا میں نے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہم خندق کھود کے دشمن کو ناکام بنا دیں گے خندق کی کھدائی وہ بھی اس پتریلے بیابان میں یہ تو خلاف مسئلہ آتا ہے چناب ابو امرہ کیا آپ کے پاس اس مخالفت کے لیے کوئی دلیل بھی ہے ایک تو یہ کہ خندق کھودنا ایک شہری دفاع کا طریقہ ہے جس بیابان میں دشمن میدان جنگ کو لمحہ بلمحہ بدل سکتا ہے خندق کی کھدائی ایک بےہودہ شہ ہے دوسرا نکتہ خندق کی کھدائی کا مطلب دشمن کی طاقت کو قبول کر لینا دشمن کی طاقت کا اقرار یعنی ان کی جوش و جذبات کو دگنا کر دینا اور ہمارے اپنے لشکر کے جذبات کو کمزور کر دینا تیسرا نکتہ خندق کی کھدائی یعنی دفاعی طور پر سر چھپا لینا جبکہ ہم دشمن پر حجوم کرنے آئے ہیں چوتھا نکتہ خندق کی کھدائی فوج کی طوانائی کو ضائع کر دے گا لشکر تھک جائے گا تھکی ہوئی فوج کی جنگی طوانائی کم ہو جاتی ہے پانچوانو کافی ہے کافی ہے ابو مرہ میں نے اور میری سات پشتوں نے ہار مان لی بھائیو مجھے لگتا ہے ابو مرہ کے دلائل معقول اور جاندار ہیں ابن وحب اپنے جاسوسوں سے کہو دشمن کی تمام تر حرکات کو ہو وہو بتائیں خدا نے چاہا تو ہم حرورہ کو دشمن کا قبرستان بنا دیں گے کیا تم ہمیشہ ایسی طرح کھانا کھاتے ہو کیسے کھا رہا ہوں اس دہا کے ساتھ اور ہرس کے ساتھ ایک جنگجو کے لیے کھانا بلکل ایسا ہے جیسے شیر کے لیے شکار اس پر حملہ کرنا پڑتا ہے تابیر اچھی ہے تمہاری تو پھر ہم جو اتنان سے کھانا کھاتے ہیں جنگجو نہیں کہلائیں گے ہر کام کے لیے الکفت صفح ہوتا ہے جنگ کے وقت پر شجاعت نماز کے وقت پر اطاعت قضاوت کے وقت پر انصاف امریک کے وقت درائیت کھانے کے وقت شکاعت اور سونے کے وقت رہنے دو تو پھر ہمیں بھی سکھا دو کنجوس دیکھ کے خود سیکھ لو بندے خدا کسی نے تمہارے ہاتھ پاؤں تو نہیں بانے آنکھیں دیکھنے والی کان سننے والے زبان بولنے والی امر بھی کمال کی ہے اور اخل بے حساب ہے ماشاءاللہ زہر نجیب تمہارے کاش تمہاری یہ فلسفے ہمارے لئے بھی قابل قبول ہوتے کیوں نہ ہو جانے دل بتائیے سب سے بڑی برائی مختار ہے محلب مختار مختار سے مقابلہ کرنے کی فکر نے ہمارا کھانا پینا اور نینگ حرام کرتی ہے اب تو نماز میں بھی زیادہ شک کرنے لگا ہوں تو اسی لئے جماعت پڑھانا چھوڑ کے فرادر نمازیں پڑھتے ہو کیا کروں جو امام جماعت شکی ہو اس کی نمازیوں کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہوتی کیا تازہ خبریں لائے ہوئے بنی زبیر کی تیز نظر والے عقاب امن و امان ہے شہزادے مختار کے بیلچوں اور کلھاڑیوں کی کیا خیر خبر بیلچوں اور کلھاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ اپنی تلواروں کو سیکل کر رہے ہیں سچ کے رہے ہو ہم ہم امیر جناب اپنے اون اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں ٹھیک ہے آ جائیں تم نے حسد کیا تھا تو میرا کھانا حرام ہو گیا یہ لیجی وہ عجوب آ گیا اب ہمیں مجبورن شہلوں کی شجاع چھوڑ کر انسانوں کی طرح کھانا کھانا پڑے گا مجھے اجازت ہے امیر آ جاؤ ابنے ہور آو بیٹھ جاؤ اجازت کے لیے مشہور ہوں اچھے موقع پر آئے ہو بسم اللہ زہرانہ تناول کرو آپ نوش فرمائیے میں ممنون ہوں معافی چاہتا ہوں غرت وقت پر مزاہم ہوا ہوں خبر ہی ایسی ہے کہ مجھے جگہ جو وقت ضیع ہونے سے پہلے آپ کو پتا چل جانی چاہیے لشکر بن شمیت نے جناب محلب کی پیشکوئی کے مطابق بلکل نہیں کیا مطلب کیا نہیں کیا اپنی اردو گاہ کی گرد خندق نہ کھوڈی ہے نہ ارادہ ہے کیسے بظاہر بن شمیت خندق کی خدائی پر مائل تھا مگر کیسا نے ابو عمرہ نے اس کی رائے ٹکرا دی کیا ابو عمرہ بھی بن شمیت کے ساتھ آیا ہے جی ہاں آیا ہے تو پہلے کیوں نہیں پتا چلا کیونکہ مجھے ذرا برابر بھی یہ گمان نہ تھا کہ کیسا نے ابو عمرہ ایک عام سپاہی کی طرح بن شمیت کے رکاب میں حاضر ہوگا پہلی تو یہ ہے کہ ابو عمرہ کے ہوتے ہوئے مختار نے اپنے لشکر کی سپاہ سالاری بن شمیت کو کیوں دے دی تم کیا کہتے ہیں اس بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ابو عمرہ مختار کے غزب کا نشانہ بنا ہوا ہے کیسے جہاں تک میں نے سنا ہے جب ابو عمرہ کو ہرمولہ نے ایسا داغ دیا اسے خانہ نشین بنا دیا کچھ عرصے تک ارشت اور ہر چیز پر شک کرنے لگا تھا حتیٰ کہ مختار اور اس کے ٹیام پر بھی یہ شک مختار پر بہت گنا گزرا اب وہ کیسے کمر سیدھی کر کے حرورہ کی طرف آ گیا اور مختار نے اسے رضا مندی بھی دے دی یہ تو خدا ہی جانتا ہے ہاتھی کو پیالے کے لیچے چھپانے چاہتے ہیں بہت خوب اس سے زیادہ چارگز نہ ہوتا کیا کوئی منصوبہ ہے تمہارا منصوبہ فقط یہ ہے کہ جناب ابن حر ان میں پھوٹ پڑھوائیں گے موسیقی 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 مجھے پتھر مارو بھرا بھرا چم کا جھگڑا یعنی جشکلِ خدا کو توڑنے کی سانسیش مت دڑو آپس میں تم نے میرے گھوڑی کی زین چورائی ہے کیا میں کوئی ایرہ غیرہ ہوں میرا ہاتھ چھوڑو بھائی میں ایم اکھوں معافی مانگتا اب ٹھیک ہے اہلے تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ میں زین کا چھوڑ بھائی میں ہوں زین کا چھوڑ قربان چھوڑو مسئلہ ختم کرو یہ لوگ انقریب تدوار کھیس لیں گے اگر کسی کا پون بہا تو تم گونہ گار ہوگے تو بھائے گھوڑے کی تو چاندی جڑی میسین تھی نا یا پھر تم چھوڑے گا یا پھر دشمن کے جاسوس ہوگے ثابت ہونا چاہیے کہ ایرہت نے کی جڑ تم کیوں کیا غلطی کر دی میں نے کیسی جڑ کیسا پتنا میری زبان لڑ کھڑا گئی اور غلط بات کہ گیا مجھے جانے تو میرے بھائی اس کا ماس مت کرو انہیں تحمت لگائی ہے تو اپنی بات پر قائم رہو مرحبا رب آجم پر دروت کیا امانتداری دکھائی ہے کیا یہی تھا اپنے عادل امیر کی اطاعت کا طریقہ جس سے آپ نے اپنے مظلوم امام کے خون کے قصاص کے لیے بیعت کی تھی کیا ایک مسلمان ایک شخص کی معصیت کو اپنی قوم اور ذات کے خلاف سمجھ بیٹھتا ہے اور گلا پھار کے فہنچ کلامی شروع کر دیتا ہے تم لوگوں کو کیا ہو گیا تھا جو اپنے غصے کو لگام نہ دی کیا کیا تم نے سنا ان لوگوں نے آجم کی توہن کی ہے کیوں نہیں میں نے بھی سنا جو اجم چور ہوگا اسے چلے جانا چاہیے اور جھوٹا عرب دیوار پہ دیمارنے کے ہی کام آ سکتا ہے کیا یہ سب توہین ہے یہ توہمت ہے کیال ایک غلط توہمت ہاں توہمت ہے تو کیا جھوٹی توہمت پر فوراً تلوار اٹھا لینی چاہیے یا اسے عدالت میں لے جانا چاہیے تو کیا تم لوگ قاضی والقضا تھے جو ایک غیر ثابت شدہ توہمت پر خود ہی حکم لگا بیٹھے اور سزا بھی دے دی یہ شیطان کا کام ہے بومرہ ایک چشم زدن میں شیطان نے اس قوم کے ایمان کو اپنے جھاڑوں سے سمیٹ لیا اور لے گیا ان کی عربی غیرت کی رگیں پھول گئیں کہ ان قریب بن قدم گھٹنے والا تھا میں ان لوگوں کی بدکنامی کی خاطر شرمندہ ہوں تمہارا دشمن شرمندہ ہو سردار جو شخص عربوں کی ایک جاہلانہ خسلت کے خلاف کھڑا ہے وہ تو سر بلند ہے نہ کہ شم سار مجھے تو تاجب ہے کہ متاثب عرب اور عجم خدا کے لشکر میں کیا کر رہے ہیں قوم پرست انسان شیطان کا سپاہی ہے میری مدد کرو بادر قیان مجھے اتنی شدہ سے جب ہو جرہا ہے کہ میری ہڈیاں توڑ دے گا چھوڑ دو اسے کامل یہ بھاگ جائے گا قیان اب بھاگنے کا وقت نہیں بچا اس کے پاس چھوڑ دو دیکھا آپ لوگوں چھوڑ دو اگر اس کی ڈاڑی میں دن کیا نہ ہوتا کیا وہ بھاگتا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ دشمن کا جاسوس ہے یہ تو ان لوگوں کو سمجھانا پڑے گا جو چھوٹی سی بات پر غیرت بن بن جاتے ہیں چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے مجھے جانے دو چھوڑ دو مجھے کس قبیلے سے ہو قبیلہ بنی ہمار سے ہوں میرے قبیلے سے کیا لینے دینا سردار میں ایک دل جلارب ہوں جو ایک ظالم مالک ظلم کے زکم کھایا ہوا ہوں جو دین کے نام پر مجھ سے گدو کی طرح کام لیتا تھا مختار کا سپائی بن گیا تاکہ اس کی رکاب میں غیر عدلانہ حرکتوں کا قلعہ کما کر سکتا کیا خوب قلعہ کما کیا تم نے مجھے پتہ میں نے غلط کیا میں غصہ ہو گیا اور غصے والا آدمی گدا ہوتا ہے جب ایک عرب کے پاس گھوڑا ہے اور اس کے گھوڑے کی بھی ایک زین ہے جس زین پر لانک کی جا سکتی ہے اسے چھرانے کے لیے اس کا مطلب وہ کوئی مہر جنگ جو ہے تو وہ کسی گروہ کسی دستے کسی سے تعلق تو ہوگا تم کس دستے کے رکن ہو دستہ کیسا دستہ میں بھی نام و نشان قدمت کرنا چاہتا تھا کہ یا کاری نہ ہو جائے تم واقع قبیلہ بنی ہمار سے ہوگے ورنہ تم کم سے کم ہمیں بھی اپنی طرح گدھا نہ سمجھتے ہماری لشر کا ایسی کوئی لاوارش نہیں کہ ہر ایرہ ایرہ موڑھائے اور چلائے اور جو جی چاہے کر جائے ہماری ارزوگاں میں بے نام و نشان لوگ نام و ترین سپاہیوں میں سے ہیں چاہے تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اس مشکوک ارد کو جانتا ہو پتہ نہیں کون ہے چہرہ جانا پہچانا نہیں لگتا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ جانے کون ہے یہ یہ تو چاسوس لگتا ہے ہمارے درمیان تو نظر نہیں آیا یہ اگر تم کمار جوڑ کر لیتے تو تمہاری نزاد کی امید باقی رہتی کیا بات ہے گونگا ہو گیا ہے کیا اب بولتے کیوں نہیں یہ چاہ کام تھا تمہارا بولو بس مجھے درائیے مت اب ماری گئے نہیں مجھے درائیے تو میں حقیلانے لگ جاؤں گا امیر 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 ٹھیک ہے اسے کوئی بھی کچھ نہ کہے گا تمہارا کیا ارادہ تھا اور کیوں میں جھالت کی سردار چند بے حسد سکھوں کی لالج میں بک گیا تھا میں اس منوزیب نے مجھے دربتر کر دیا یہ یہ دہ پائیت ہے کہ اس کے سپائیوں کے ساتھ آپ کے سپائیوں کو لباس پہن لے اور آپ کے اردو گاہ میں تاخل ہو جائے اور ارب اجم کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دے اچھا اور کہاں تک کامیاب ہوئے اجم پر چوری کا الزام لگایا ان کے لہونے جوش مارا ایک بڑا جھگڑا شروع ہو گیا اور ارب ہمارے ساتھ مل گیا اور ہم نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا اجم تو جھوٹا ہے دفع ہو جا اجم تو چور ہے دفع ہو جا ان قریب عرب اور آجوں میں ایک دوسرے کاٹ دینے والے تھے کہ جناب کسان ابو عمرہ وہاں پہنچ گئے اور اجموں کے غصے کی آگ کو دھنڈا کر دیا تمہارے باقی ساتھیوں کا کیا ہوا میرے باقی ساتھی تو بھاگ نکلے آخر تم کیسے بھاگ نہ سکیں بھلا لگڑا شرط بھی کبھی بھاگ پایا ہے سردار اگر میرے پاس بھاگنے کو پاؤں صحیح اور اکل سلیم ہوتے تو میں اپنے حرک کے چال میں کبھی نہ بستا لگتا ہے کہ زبیر کے بیٹے نے اپنی فوج کے سپائیوں سے امید قطع کر لیے شاید اسی لیے وہ ان عورتوں والی چالوں پر تگیا کر رہا ہے اسے یہ ثابت کر دوں گا کہ اس میدان میں کہ اس کی چال ناکام ہو گئی ہے اس کی آگ کان اور ناک نوچ لو اور دشمن کی اردو گہا کے طرف روانہ کر دوں ریم کیجئے سردار ریم کیجئے آپ خدا سے زالہ نزدیکتا رہے سردار ریم کیجئے میرے پیچھے بال بچے بھی موجود ہیں سردار میں نے ریم کھایا یہ تمہاری جان پچھتی بالون لن کامل حکم کے فوراں تعمیل کی جائے سردار ریم آہ سردار آہ اب سردار میرے بال بچے کیا کرے گے سردار مجھے بام کر دو مجھے بام کر دو میں شکر گزار ہوا ممراہ ہمیشہ گیتر آج پھر تمہاری اقل مندی کی وجہ سے ایک بڑا فتنہ پھیلنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا سنو بن شمین دشمن کے لشکر میں ایک محلق جیسا سیاست باز موجود ہے جو اپنے حریف کو تباہ کرنے میں استاد مانا جاتا ہے جو بھی آواز تفرقے کی بو کے ساتھ سنائی دے تو سمجھ لینا کہ دشمن کی گلے سے نکل رہی ہے موسیقی 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 موسیقی